موسیقی کرنے آئے ہیں ہمارے سب کی بھاؤنوں کے قل کو انگی کرتے ہوئے آپ اپنا آسیر دبچند دیں ہمارے پردیش کے یشیشی مکھ مندری آئی بھرزنلال جی اور ہم سب کی نیتا راشتر اپادی اکش آدھرنیا بسندرال جی پارٹی کے جلہ پردیش اتیاکش آپ کے بھی جلہ ایک گسا ہوا ابھی تک آج مجھے مہدن جی گاڑی میں ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائیسا میں ابھی جلے سے باہر نہیں نکل پایا ہوں پردیش میں آیا ہوں اس کا جانیہ ہو رہا ہوں مجھے آج رستے میں کہہ رہے تھے ہاں میں یاد کروا رہا ہوں پردیش اتیاکش بھائی مزن جی راٹھوڑ ویدان سبہ کے اتیاکش آدھرنی واسودیر جی میرے بڑے بھائی جنہوں نے ورسوں تک میرے ساتھ کام کیا اور آگے بھی ایک دھروسہ دیکھے گئے ہیں ابھی منز پر ایسے گنچیام تیواری جی آدھرنی حرون چطردی جی اور مہن تھی اور پریشنم کی پرکاشتہ کرنے والا میرا چھوٹا بھائی بھائی راجندر جی راٹھوڑ اور جو مندل سے لگا کر جلے سے پردیش تک جس نے میرے ساتھ کام کیا ایسے بھائی حسوک جی پرنامی ابھی ابھی جو ایسے بھائی شیپی جوشی جی آدھرنی دیا جی آدھرنی پریم جی اور لگ پر پنجہ بیس دن سے اس کارکم کے لیے رات اور دن ایک کرنے والے ایسے ہمارے رامچون جی بہرہ جی ایسے زگرہ وال جی انیت کرناور جی ان کی پوری ٹھیک اس شیطر کی جی پور کی شانست بہن منجو جی آدھرنی راو شاہب اپستیت کارکرطہ بندوں شاتیوں مطروں وہنوں اور یہاں اپستیت جیسے آپ ہی بتایا گیا راج اندر جی دوارہ کہ لگ پر جی پور کے سبھی بھنپن پرکار کے سمیٹونوں کے آئے ہوئے سارے پردینی دیگن بھیاپاری گن اور راج اندر جی دکھ شیطر کے بھی سارے جڑے ہوئے کارکرطہ بندوں اس کارکرم میں میں کیا بولوں کیونکہ اٹھرنی وچھتے حصتی میں کھڑا ہوں اور میں اپنوں کے بیس کھڑا ہوں لیکن کچھ اٹھرنی وچھتے ہیں لیکن جب اس میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو ابھی ننسان کا کارکرم نہیں مانتا یہ میں اپنوں کا میرے اوپر سنے مانتا ہوں کیونکہ آپ کا اپار سنے میرے پر ہے بندوں واسطہ میں آج میرے جیون کی یا کہوں گے میری جنم پتری کافی خنگالی گئی ہیں اور لوگوں نے اپنے اپنے انہوں کو بتائے واسطہ میں میں کوئی بیدیارتی جیون میں بہت ٹھیک ترے کا وقتی نہیں تھا بیدیارتی نہیں تھا لائن ڈی شیفلے ٹو میں اکتر کا سال تھوڑا مزہ جی اس کہانی کو ٹھیک نہیں بتا پائے کابیڑوں کو پتا ہے لیکن واسطہ میں وہ کہانی سہی ہے بالی میں شنگ کا پس سنجلن کا کارکم تھا اور پیان پر جا رہے گھر اس میں برم دیو جی تھے ان کا بہت دیکھ ہونے والا تھا مدن جی شروع سے ہمارے گھوز کے ماشتر نے آنک بہت اچھی چھوٹا جو بھیلے تھا وہ بہت اچھی بہت دیتے یہ لوگ بھی پالی سے لکھا ہے تھے اس میں بہت جلہ پر چھوٹا رکھ ودیادر جی تھے جن کو گروہ کہتے تھے ہم وہ ہم سے سے سب سیطانوں کو پورے تعلق تینوں جلوں میں بہت سجیب سمپر رکھتا تھے جو اچھے کھلاری ہو تھوڑے اچھے کھتکاٹی کے ہو جو ہر معاملے میں بھرڑے کی احمد رکھتے ہو اچھے پوٹے تو آجے اب گھوز کا جیسی وہ بڑے واش ڈنبر ڈنڈا پر ہے گھوڑا بید کے تو گروہ نے آگے کہا ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے گھوڑا تو بید کر آئے تھوڑا میں نے کہا لاؤ اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں پانچ بھی ندی بہتی تھی میں نے دوڑایا اس کے موں میں جھاک آئے لکھا کھڑا کر دیا پھر بھی وہ بیٹھے دی تو بڑے اشیار ہوتے ہیں نا سنگھ والے تو کیسے پکڑا جائے تو مجھے کہا آپ بیٹھ سکتے ہو گیا میں نے کہا آپ کی ٹریس ہی میرے پاس نہیں ہے کہاں سے بیٹھوں گا تو بیدیا دی نے کہا نہیں بس تو منبال میں ملتی ابھی آپ کو لاکے پہنا دیتے تو میں نے کہا میرے پاس پیسے ایسے نہیں ہیں تو دیکھا کہ ایسا مل رہا ہے جس کو جنگی پر گھوڑی پہ نہیں پیٹھانا ہے تو بینہ پیسے ہی ٹریس دے دو اور میری سنگھ کی پراتھنا گھوڑے پہ بیٹھنے کی وجہ سے پہلی پراتھنا ہوئی لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ سنگھ میں نے جیوے میں پوری ٹیمار ٹرن کی میں جس رستے پہ چلنا تھا شاید پتہ نہیں آج وہ کہاں جاتا رستہ لیکن مجھے ٹیمار ٹرن کر کے ٹھیک جگہ لائے ایسے کہہ جب آ رہا ہے میں کوئی کلبلہ نہیں کر سکتا نائنٹین سیونٹی نائن میں ہمرجنسی کے طورن بعد مانیہ دنٹو پل جی نے کسان سنگھ بنایا میری بھی کھیتی پہ روچی تھی گھر پہ اچھی کھیتی تھی اور اس پہ مانیہ لکشمن سنگھ نے اس نے سنبات پر جا رکھتے وہ لکشمن سنگھ کو کسان سنگھ کا پرانت کا سمیٹھل منتری کا دائی تو دیا اور لکشمن سنگھ نے ہمارے پہلے بھی آئے جائے کرتے تھے میرے پہلے پہ اس میں اب تو کافی کچھ ڈبلوپ ہو گیا ہے ایک بڑا سا ٹینگ بنا رکھا تھا کولیج کے دیار تھی بھی پڑھے رہتے تھے میرے بھائی تو لکشمن سنگھ نے نہیں ازدار پرواز ہوتا تو آکے بیٹھ جاتے تھے اور ٹنکٹ آکے کہ نیچے بیٹھ کے جوانوں کے لئے میرے پر پانی دالو باگتیوں سے اور وہ تھکتے ہی رہی تھے گھنٹے پر پانی ڈلواتے رہتے تھے تو علم جی دھیان نہ آیا مجھے ان کے ساتھ لگا دیا بندوں یہ اون پرکاش ماتھور یہ جائپور میں دس سال تک چومو ہاؤس پر کرنا لفت سنگھ جی کے مکان کے بنگلے کے پیچھے گیریز میں رہ کے کسان سنگوں کھڑا کیا ہے ایک کنو ہے گیریز میں رہ کر کے اس سے مجھے دیتا جب نیا نیا کسان سنگوں میں میں آیا تو بستر بھی ایک ہوا کرتا تھا آج یہاں ہوگا کہیں نہ کئی بھیڑ میں کسان سنگوں میں اس کا حال کا کاری کرتا میرا لندال ڈا کر جنرور ہوگا یہاں جب وہ کبھی کارلے آتے تو بستر آڈہ بھی جاتے تھے ٹانگیں نیچے رہتی تھیں ایسی پرسطیتوں میں نے کام سرو کیا دھیرے دھیرے کام بڑھا کام کرنی کی قوت تھی میرے میں جیپورے ڈالوڑا پاہے شرہ دھیرے میں وہاں جیرہ پیدا ہوتا ہے پالی گئی سبھی بڑی پرولم تھی منڈی تھی ہونجا تو جیرہ کو ہونجا لے جانے میں بڑی کسیل کو دکھت آتی تھی میں نے کہا بھئی کیوں دکھت آ رہے ہم لے جائیں گے جیرہ اور 1984 میں ایک احتیاسی کام میں لن ہوا جس کو انڈیان ایکسپیل جیسے اکبال نے پورے ہندوستان میں میرے پورٹو کے ساتھ چھاپا میرا اس سمیں ہم نے کہا ہم کامیم توڑیں گے ہم جیرہ لے کے جائیں گے اور منڈی میں کسیل خود بیچے گا اس سمیں پی این بھنداری صاحب شہر ٹیسٹ کمیشنر تھے دیپر گپرٹی وہاں ہے پروبیشن میں ایش ڈیم لگا ہوا تھا اور وہ ایش ڈیم آمد کھائے کانون بدلہ اور اس سمیں نرندر موڈی جی نے بھی کیونکہ وہ بھی پہلے بھباک پرچھا رکھتے ہیں میزر سن کا کام تھا وہ وہ سن کا کام میں سے بھباک پرچھا رکھتے ہیں میں کسان سن میں آ چکا تھا لیکن میں نے ان سے بھی کہ کہ اُدھر سے کسان سن گجرات بھی ہمارے سواگت کرے اور وہ سواگت ہوا کانون توڑا اور اس کے بعد میرے انجل موڈی اور ہماری مطرتہ بھی بڑی لیکن جب وہ طاقت دیکھی کیونکہ میں چومو اور چلائے پہ رہتا تھا آدھر نے بھہرو سن جی جو آج کارلے ہے اس کارلے میں دیتا پرتی بخش کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے لکھمان سن جی اور سون سن جی پوچھا بھئی یہ جوان کون ہے جس نے اتنا بیشار آندول کیا یعنی رانی بھارا سے لگا کر مانڈاڑی چوکی تک ٹریکٹر ختم ہوئے تھے ایک سو اٹھائیس ٹریکٹر کی ٹولی جیرہ ساید اس سے میں نکلی تھی تو بہرو سن جی کے دھیان میں آئے کی لڑکا کون ہے لنبا چولہ بیکتی لگتا تو نہیں کی پیچھے مہتر لگتا ہے ایسا ہو گئے لیکن یہ نیتا ہے میں گرامل جی بن گا ہوں تو مجھے ایک دن شون سن جی اور لکھمان سن جی نے بھارتی بہن بھول آیا اب تو بھارتی بہن بھی بہت بڑا ہو گیا اور مجھے ایک سنکیت کیا کہ کبھی جب جہپر میں رو تو رات کو بہرو سن جی سامنے رہتے ہیں ملنے جایا کرو ہم بھی جوان تھے میں نے کہا اتنے بڑے آج بھی سے ملنے جائیں گے تو مجھے جائے گا کچھ نہ کچھ ہم جانے لگا لیکن وہ جیرہ آندولن کی ریلی میری بھارتی زندہ پارٹی کی تیک کا فاؤنڈیشن بنا تیک کا فاؤنڈیشن ایک ٹی فائد میں چناب آئے پالی جانور شیر میں سولہ شیر ٹوکشبہ کی دو شیر ٹوکشبہ کی سولہ بدان شبہ کی شیر تھی ہم شرپ ایک بار اسی میں ایک شیر دیتے تھا وہ بھی نردلیا سانچور میں پچھے آسی میں ہم تین شیر جیتے وہ بھی پالی جیلے میں پالی جیتے پشبہ جین کھارچی جیتے کھنگار شن اور رائپور جیتے تھے ہیرا سنگھ چوان تو میرا جب من بنا مجھے دوستی ہونا لگی بیرو سنگھ یہ آن جانا لگا تو انہوں نے کہا یار یہ آپ نے اتنا بڑا آندولن کی ہماری شیطت آتی نہیں چلتی رہی جانی میں نے کہا ہمارے انشار رکھر کھوکے تو ٹکٹ دیں گے باہ جائے گی میں کہوں میں سے ٹکٹ دوں گے سوچی لکویشل کروکے تو آئے گی چھتے تھلی بہرون شنگ جی میں لکشمن شنگ جی سونن شنگ جی دسو میٹھوں کے بعد یہ نینے وہاں بہرون شنگ جی کہا کہ نبے میں ایٹی نائے آتے آتے مجھے ایک طرح سے کہتیا کہ تم انوپنی چلی بھیجے بھی کو دیکھتے رو میں نے کہا بڑا بیشتر کہا میں کسان سنگھ کا کام کرتے کہا مجھے بھیکتے ہم تو کسان سنگھ میں درولے سے بھاشر دیتے تھے راج جی تک جوتا دروازے کے باہر کھول کر کہ ہمارے آیا کرو نہیں تو ہمارے آپ پر ویش نہیں اور اس آدمی کو کہہ رہے جاؤ تو بھراج نیتی میں تو بہرون شنگ نے کہا لیے تین سیٹ آپ ٹکٹ نہیں دو کے باقی تو دیتو شہیوک سے ٹکٹ ہمارے کہنے کے انوصار سپنا رائے سے دیئے اب اس سمیں سمجھے دوتا جنتہ علل سے ایک شیٹ بالی کی جنتہ علل وہ تھی ہمیں چنا ہوا میٹنگ ہوئی پیٹا بہرون شنگ نے کیا کرو گے میں نے کہا سب سولہ میں سے کم سے کم ہمارے سے ٹکٹ دیا تو نو سیٹ آئے گی اب بہرون شنگ جی جیسا ہموں جی نے سباو میں بھی بیسا مستی سے انہوں نے آخری میٹنگ جی چون سنگ جی لکھمان شنگ جی بیٹے بہرون شنگ جی اور بہرون شنگ جی کے گھر پہ ہی ہے سی پیپٹی ون میں تو بہرون شنگ جی اٹھتے وڑتے مجھا بہرون شنگ جی کہ ٹھیک ہے ہم جی ایسے ہو تو نو کی تیرے کر دینا میرے صاحب تیرے کی تو گارنٹی نہیں لوں گا لیکن نو تو ضرور آئے گی اگر نو نہیں آئے تو مجھے سکتے دے رہا اور سیوگ ایسا بیٹا یہ بیٹے ہیں مدن جی گواہ ہے وہ جو نردلی جنتہ دل کا کینٹیٹ تھا وہ کمجور تھا اور وہاں ہمارے ہی ایک فپوند کھڑی ہوگی تھی نردلی اور ان شب نے پلان کیا بھائی صاحب اس کی مدد کو رہے جیت جائے گا اور اس میں پھر بھائی سے عمرت پرمات دھائی سال کے لیے جیت کے آیا اور تیرہ سیٹ آئی اور اسی دن میری بھائی جنتہ پارٹی میں سمیٹن مندری کا ناظر گوشنا ہو اور لگ بھائی بارہ ورس میں اس کارلہ میرا وہ سندرہ جی آپ نے تو پتہ نہیں بی جے پی کے کارلے وہ کیا کیا بنا دیا بھگوان جانے کا کا تو لکڑییں لگ گئے کا کا ہال بن گئے کتنے ایسی لگ گئے یہ سمیٹن مندری تو بارہ سال تک کولر میں اچھ کارلے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا ہے ایک کمرہ آپ نے کچھا کیا آخر کوئی نہ کوئی آوے ہیتا بڑا آدمی تو ہمارے اللہب تو ہوتے ہی ہیں اس کا وہ اچھا کیا وہ وہ اچھا کیا لوگ آرام چھے کر رہے ہیں تو اس پہ پھر کھڑا ہوا میں اب آئیے دیکھیں آگے میری پرکشا برانوے میں ڈھانچا ٹوٹا پاس سرکاریں بھنگ کی راجستان مدی پردیش اتر پردیش ہیمچل اور دلی تران میں میں باپس چناؤ آئے کہ بیٹا ہے آہوی ملی راجستان کہ نہیں بہت چھوٹا سا تھا بیٹا ہے کہ کہا آہاں بیٹا ہے روز یاد کو بہرو شنگی کو موں میں لاکے گولی ڈالتا تھا اب بہرو شنگی نے جید کی کہ میں گنگا نگر سے لڑوں گا ہماری ٹیم نے نینے کیا کہ نہیں گنگا نگر سے نہیں جیت پائیں گے میں نے بہرو شنگی کہا صاحب آپ نہیں جیتو گے انہوں نے کہا کل آیا پارٹی میں جوان ہو مجھے گرہ نہیں جیتوں گا اور ہمارے کافی جھوڑ ہوئی لیکن وہ جھوڑ اور جینیس ہوتی تھی خوب جھوڑ کر کے پاپڑ کی سبجی اور روٹی دونوں ساتھ ہی کھا جاتے سی فیپٹیون میں وہ جیت ہوئی ہوں نہیں مانے تو میں نے پرشب جی کو ریکویسٹ کی میں نے کہا پرشب جی تمہارے پاس کام تو ہے نہیں ابھی ایک کام کرو یہ بہرو شنگی ہے تو اس میں ایک فارم جا کے کوئی بھی بھر سکتا دکشت کے خود اور ہم چار پانچ فارموں پر دکشت کرا دیتے تو میں نے کہا پرشب جی تم فارم بڑھ دو پرشب جی نے فارم بڑھا کیا کہیں گے تھوکسا میں کہے جو کہیں گے مجھے کہیں گے چندہ بڑھ کرو نا کمر بہت مجبور ہے مار کھانے کے لئے چندہ بڑھ کرو آپ پرشب جی نے فارم پڑا دوشے دن ایک بہرم آیا پھر اس کی جبلت ناراج ہوئے بہت سادہ ناراج ہوئے کیسے لے گے کیا لے گے کیوں لے گے ہم ریکویش کرتے رہے صاحب آپ مانو نہیں پھر وہ آخر میں ہم کو ڈیڑھ دن دیا چلو میں ڈیڑھ دن کے لئے آرہا بسندرہ جی جب بیجاپور آپ گئی ہو اب تو روڈ بن گئی اس کا حال میں مانڈا کاکریڑی تک لے جانے میں بارہ کلومیٹر میں چار گھنٹے بہرو سنگھ جو کو پتھروں میں کداتا ہوا لے گیا اور پوری گالیا پرشب کو اور میرا پورے رستے دی اور کتے لوگ تھے چار سو لوگ چار سو لوگ کے لئے صدیق مکھے مندری ماں گیا آئے بالی میں میٹنگ تھی آکے کہ دیا بھائی دو کو ام جی نے تو مجھے بھاٹوں میں فسا دیا ہے کیونکہ وہاں بالی میں کافی حصہ ٹرائبل حصہ ہے اور اس کال میں سڑکے بھی لیتی بعد میں سڑکے کپ بن گئی وہاں مجھے فسا دیا ہے میں تو اس سیٹ کھالی کروں گا اب دیکھئے سنیوگ بنتا ہے آدھلی بھہرو شنگی گنگا نگر میں تیسے نمبر کرے اور بالی میں جا کر کے گئے تب وہ سرکار بنیوں سے اور باقی چاروں دیا جنتہ در کے ساتھ سمجھو دا تھا تو وہ جو ہم کو پیریڈ ملا اس پیریڈ میں ہم نے اٹھائیس لوگوں کو کھال کے جنتہ دی بنایا جس میں آدھلی راج اندر سنگھ جی بھی تھے اور دکھوزے سنگھ جی ان کے دکھ بنے ان سب کو ٹھکر دیا اور وہ سب جیتے اسی لیے سرکار بنی دوبارہ نہیں تو سرکار اس سے بھی بھی نہیں بنتی تو یہ کسل سنگھ ٹھک کا معاملہ ہوتا ہے جب نے ان کو جوڑا تو لوگ کہتے کیسے لوگوں جوڑے ہو ہمارے بیچاروں کے نہیں ہیں میں نے کہا بیچاروں نے لائیں گے کہاں سے میں نے عدیل کیا پورا دو سو شیٹ کا اسی شیٹ تو رسنجا جی اسی تھی کہ ہمارے پاس کینڈیڈ نہیں تھے تو اس سے میں ہم نے سارا گھوم پرکر کیا یہ جو سارے چرچہ ہوئی آج یہ جو سارا میری جنم پتری کھولی گئی جنم پتری بہت بڑی اور بڑی بچترہ بڑی اگر کھا بڑے بہت اگر کھا بڑے اور کئی جیونے میں اتار سٹھا دیکھیں اچھا بہت مدن جی نے ہماری کچھ باتیں کیونکہ یہ بھی میرے سباگی بیرزہ میں آتے تھے یہ چھوٹے جے ہیں لیکن ماں کھولا پاتی ہے ماں کھولا پاتی زیادہ انہوں وہ پسپ جی کوئن کا لیکن وہ دھشے تھا وہ مستی کا باتہ مل تھا وہ بھائی مل تھا لوگ آپس میں ہوجہ ریس کرتے تھے دن میں خوب لورا کچھ نہیں ہوتی تھی رات کو بیٹھ کر کے ساتھ بھوجن کرتے ساری چیزیں بھولا کر آگے بڑھ جاتے تھے اور اس لئے آج حسن رہ جی نے گجرات کی چرچہ کی تھوڑی چی بندوں گجرات میں ساتھ کا چناہ ہی جی نہیں تھا بہت کٹیم چناہ جانتی ہے انہوں نے بولا نہیں جان گوز کر کے تھوڑے سوڑے لگتا راشتے اپاد دیکھ نہیں پتا کیا ہو جائے تو بڑھ بڑھ چی طرز ماملہ دا اب جب آج لکشم جی بات کر موٹر سائل سکتا ہم آپ کو یا بیٹھے لوگ گواہ ہے کہ موٹر سائل کی راجستان کے پرتیوک بلوک کم سے کم تین بار دولہ میں نے بائک شک کیا ہے اور یہ گوزر بیٹھے جب گوزروں کے گاؤں میں رہنا ہوتا تھا سندھا جی بڑے بڑے کھا جن کے پاپ پانے لگ تھے ایک کھا پر چھتھے سوتے تھے درششے سالا کیا جیسا چی پی مکی مندری جی نے بتایا آپ کو کہا جل باکشن جی کھانوا کھانوا دعیو دعا وہاں کے میں بوٹ سائل جواب بیٹھا ہوں گھانگا نے جانا تھا یہاں سے گھانگا نے کیلئے ٹرین تلتی جا جی پر اس ٹی سی سن سے بھائی رکھ دی بھائی رکھ تے انوان جر اتر شنگریہ جا کرتے پھر موٹر سائل سے پرواز کرتے وہ ایک یک الگ تھا آج یک بدلہ ہے بندوں موٹر سائل سے آج چارٹر تک گھوم نے کھا کر بنایا کس نے پارٹی نے مجھے بنایا اس کاری کرتوں نے مجھے بنایا اور میں کہہ سکتا ہوں گجراج کا ساتھ کا چناؤ یہ میرے مہین کی کاری کرتوں کے پریش سلم کا پھل ہے جنہ نے ساتھ بھی بہومت لاکے دیا ایسی گھٹا میرا ودی جی کی بیچ میں بھی ہوئی میں آج اللہ نہیں کھڑوں گا بہت گھٹا آئی اچھی دوستی رہی گھٹا بھی بہت ہوئی لیکن گھٹا کے بعد بھی اس پہ سمیتر نکلتا تھا سمیتر بیکتی نہیں نکلتا تھا یہ سمیتر مرسل کے نام سعید لوگوں کو جانتا ہوں کئی لوگوں نے میرے ساتھ چالیس پہت ساتھ کام کیا کئی لوگ ہیں جو آج تازہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے اور میری ڈاڈ بھی لگ بگ 20 پر سن لوگوں نے یہ کھائی ہوگی یہ بھی پکی بار لیکن داچ میں بھی بریم دھاؤ اس میں ہم کارکردہ ننوال کرتے تھے اس میں سے ہم کارکردہ نکالتے تھے اور کارکردہ کی مجھے سہی آج پورے دیش میں جو وائیو ملل بنائے چبردست وائیو ملل یہ لاکھوں لاکھوں کارکردہ کی رابجو سے کارکردہ کا پریشنم کفل ہے اب مجھے راجی پال بنایا سندرہ جی آپ کا دنیوات آپ نے راجی پال کے ادھکار بتائے کئی وائیو لوگ کہتے ہیں گنشام جن تو مجھا مکہ ہی دیا میرے کو ایک دن اکیلے جب مجھے پور ملے بہت بڑی آرام ری کام مل کی آپ نے بھائی صاحب آرام کا کام نہیں ہے میں نے انگیل کیا ہے 31 کو میں نے سپت لی کل 31 بھی تی مہینہ ہوا شرف 12 دن میں 12 دن میں کم شکم باگ ہر نبض کو میں پیچان لی ہے اور بہت طاقت ہے راجی پال کے پاس اگر کرنا چاہے تو بہت طاقت اتنی طاقت آپ کلب نہ نہیں کر سکتے اس کا پاس پھنڈ نہ لگے اور شکم جیسا پردیش میں نے پہلا ناطولہ کا دورہ کیا پرانم میں سارے جنرل کے ساتھ بیٹنا ہوا برکیڈی ایر میجر جنرل لیپن جنرل اس کے بعد میں نے سہنیکوں کے ساتھ ناستے پہ بیٹا ان کی رائے پوچھی ان کی من کی اچھا بھئی کیا انتر لگتا ہے وہ پوچھا ڈوکلام سے پہلے ایک کام بہت اچھا کہ آپ لوگ کو دھیان رکھنا چاہئے اپنے پاس بھی ہے بورڈر لیکن وہ ادھر گاؤ نہیں ہوں گے میرے کیا پردان منتری جی کے لگتا وہ گاؤ تی کی ہے اور گاؤں میں چار ہزار آٹھ سو کروڑ کی راسی تی کی ہے اور ہمارا گاؤنر کا کام ہے کہ وہ ہر پرکار کے اس گاؤ میں وکاس پہنچے بندواؤ شیما کی رکشہ کھانی شینی کی نہیں شیما کی رکشہ اس شیما پہ رہنے والا ناغرک بھی کرتا ہے اس کو بھی شکشن بنانا چاہیے وہ اگر سنجھا نہیں ہوگی وہ اگر سازم نہیں ہوگی وہ اس کے پاس کوئی روز گار نہیں ہوگا تو صحبائی گروب سے وہ سہر کی اور بھاگے گا اور اس نے پردار ندری جی نے یوز نہ بنائی چودہ سو ساندھ یا لڑک گان تے کیے اور ہم کو پہلا کلاس یہ دی کہ آپ لوگوں کو وائیبین بلیج جانا ہے اور وائیبین بلیج میں کیا کیا ہوا اس کی جانگری دیجئے اور مجھے تو بڑا حنند آیا میں ڈوکلام سے 6 15 کلومیٹر پہلے ایک ناثان کر کے کہ وائیبین راج میں یا لوکل بڑی میں مہینہ 50% نہیں 80 سے 90 پر مہینہ اگر پانچ سیٹ ہے تو تین مہینہ چنیں گے دو پورج چنیں گے اتنا مہ پڑی نہیں کی بچی خوب اشار بچی میں نے ان سے بات کی ہمارے یہ وہ وہ اور کیا چاہیے تو جب وائیبین بلیج کی کلپنا ہے گوورنر کے لیے تو یہ بہت کام ہے اب ادارن کے لیے بتاؤں میں آپ کو شکریم کی کنیکٹیویٹی کمجھور ہے لوکلام جاؤ لوکلام کے بات چاپر پکڑو حواجاج بند ہے اور ایک ہائیوی ہے نس 10 اب گلتی ہمارے چیکھا ہوئی کہ نس 10 ہمارا ہے ہمارے پلانٹ 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 تو روڈ کلتی کیا ہوئی اس روڈ کی مینٹیننس پی ڈی بنگال کو دی اب بنگال کا چاہ انٹریسٹ بنگال سوچا کر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو سو بلک دارجن ہو کے ٹور جائے گا اور جب دارجن ہو جائے گا تو ریوی نیو بڑے گی جب میرے پاس بیش آیا مکہ منتری دو سال سے پرے سال منتری پرے سال میں نے کہا کیا بات ساب یہ چلو ایک دو دن میں کرتے میں دلی آیا دلی آکر میں نے کہا یہ کیا کمی ہے یہ کی ہو چھے نیز دو دن کے اندر مینٹین پی ڈی میں سترہ رہ کمیٹی لے گیا تو میں سترہ کی کمیٹی لے گیا ایویشن کمیٹی تھی میرے چیز چیز ہلچل بات دلی بات کی دیرے کام چلا اور اٹھارہ میں پردان منتری جی نے ایر اسٹر کا ادھ گاتن کیا اور ایٹی آر اٹر اٹر نے لگا اب چھوک ہوتی ہے کہ ہم نے تین سال کے اگریمنٹ کر دیا اسپائی جی سے میں گورنڈر کا کام بتا رہا ہوں جبردستی کام لینے والا چھئی ہو سندرہ جبردستی آہ بیل مجھے مار میں لوں گا کام تو وہ جب یہ پتہ لگا کہ سمجھو تھا اسپائی جی سال کا تین سال تو ختم ہو گئے اسپائی جی چلاتی نہیں اسپائی جی پورے دی ایس میں بڑا بلی چلتی میں نے دلی میں ایوی ایوی بھولایا گھر پر بھولایا میں نے کہ یہ کیا چالو کرو کن مجھے وہاں سے میشیج آیا ہے کہ اپنی یہ ایر انڈیا اور انڈی بھولا دیکھنے گیا وہاں جو پھول ہے بھولا جی اگر اس کا مارکیٹ ہو ہر گھاٹی کا الگ پھول ہے اور دنیا میں نہیں جس پہ اتر سکھم جو ہے جو بلکل سوزیلین سے بھی اچھا ہے وہ ٹوٹال گلیشیری گلیشیر ہے اگر اس پھول کی مارکیٹنگ کی جانا پھول نہیں ہے اتنا جبردہ سریو نہیں ہو سکتا اسی سمیں بیچ مجھے ایک راستے میں مل گیا پاگل خطی دیماغ کے در ہو چاہے نا سب چکے ایک پی ڈی ڈی کیا ڈاکٹر مل گیا اسی میری گاڑی کو روکا میرے چھوڑا پڑوس بارہ کلومیٹر یا میرے چلو میرے چلو جبردہ چلو اس کی جد آگری میرے ایسی صاحب نے کانائی آپ کے کارکم میں جانتا کا ہوں جانتا کے بیت میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں گیا اب دیکھے میں نے کھلپ نا کی و سندر جی وہاں پاہاڑ میں کھرگوش ہوتا ہے جس کو انگوڑا بولتے انگوڑا بولتے اور وہ انگوڑا کھرگوش کی روحون اتنی جبردست طور ہوتی ہے اور اتنا جبردست کام ہے اب وہ پاگر خبتی دماغ ایک دھم راٹی کے دھلان پا پتیا رکھ پتھر کی پتیا رکھ رکھ دیش لگا رکھ بارہ لوگوں کو روزگار دی رہا لوگوں کو اور ایک بچی مہاراشت کی رہنے والی دی دی کر رہی ہے وہ تین دی رہی ہے میرا من بڑا برسل میں تمہارے مارکیٹ کیا لے مارکیٹ دی اسی لئے آپ کو بھلایا مارکیٹ دی میرا کام اتنا بڑی میں نے صال دیکھی دیکھی میں نے بپلر دیکھے شاید بسندر جی آپ کے پاس بھی ایسا صال نہیں آیا ہوگا آپ کو بھیج سکتا ہوں میں کو بھیج سکتا ہوں تو میں نے تیک لیا کہ ہاتھ سے چھکیم پہنچتے ہیں گھنٹکال پہنچتے ہیں راج بھومن اور رکھی مدلی نواز میں اگر کوئی صال آئے گی کھڑتی ہوئی تو آئے گی اس پر بھالک کی اور اسی سے ہم ساتھ چونکہ کم سے کم میں روچ یہ آیا سول یہ آیا سول اور سول جب ہمارے گھر میں کیوں نہیں وہ وہ سے خریدی جائے ہم نے نیڑے کیا اگر سول خرید دی تو موڈی جی کا لوکل فور لوکل بھالی بات ہے ہم یہ خرید دیں گے اور ثروات ہوئی تو دونہ ہوج نے چار چار سول دیا ایک مہینے کا روز گھر اس کو ملا ہے اب واپس جاتی میں نے کہا میں ہنگلوم ڈائریکٹر کو بلاؤں گا ایتنا مضا بیباد کرتا کیا کیوں نہیں لوگوں کو فلور پہ لاتا ہے یہ ہم کو کرنا پڑے اس لئے آپ یہ مجھ سوچ نہ بھائی کہ میں موج کرنے کیوں یہ غلط میں نکال دو شب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ تو میرے آئے جی نہیں بلا چوپر کے یہ تو اس سے ڈرتے ہیں تو باک کام کرنے کی بہت سمتہ ہے اور میں تو کہتا ہوں میں بتاؤ آپ کو میرے سے پہلے جو گورنر تھے وہ گورنر آوز کا کام ہے ان کے منج میں آیا وہ بھی ہمارے بنارس کے میں نے ادیقش بنایا تھا ان کو جب UP کا پرباری تھا تو انہوں نے بچوں کی پرکشہ کی چنٹا کی تو انہوں نے چار پانچ لیئر میں کچھ بچوں کو اکھٹا کر کی بسندر جی ان کو پرکشہ دی اس میں سے پانچ بچے سلکٹ ہوئے UPSC کے لیے اور مجھے گرب ہے کہ پانچ بچوں کو شرطیف کر دے کے پورا خرچہ ان کا کوچنگ کا گورنڈر ہاؤس اٹھائے گا یہ میں نے نیرنے کیا اور اس کی پبیش ہی تیتنی ہوئی بچوں کی نہیں پبیش اور ان کو کھا ہے تم ڈھنسی روگے میں دلی آؤں گا تمہارے کمرے پر آؤں گا میں دیکھ کے جاؤں گا بچوں تم میرے پریوار کے لوگ گورنڈر ہاؤس کے پریوار کے بچے پانچ اور یہ کنٹینو آگے بلاتا جاؤں گا ایسا کام کرنے کو اور ہندوستان جس ڈھن سے آگے بڑھ رہا ہے اور شکیم ہے ٹھیک کام ازمجی نے چائنا چاروں طرف سے رگا ہوا ہے پچھے پانچ دیش ملتی ہے شیما لیکن میجر حصہ چائنا کے پاس ہے اور میں جب گیا ناثولہ تو چائنیز کمانڈر بھی ان کو پتا چائنیز جیسے چائنیز چائنیز بہت بڑی گھٹنیز نیچے فلور تک نہیں کئی ہے 1967 میں جب چائنیز نے اکرمان کیا پرٹیکلر ناتورہ شیطر میں تو اپنے آنکے ساکت سنگی جو ریپنن جنرل کے ریٹائر ہوئے وہ برگیڈیر تھے وہ دیکھنے سے میرے چائنیز 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 بڑا پردہ ہمارے دیماغ سے بھی لوپ ہے میں نے تیہ کیا ہے میں سیوگ لینا چاہوں گا یہاں کی دوگوں کو کندل صاحب وغیرہ سب کا اس پر کوئی ڈاکومنٹری بچ سکتی ہے کیا اس پر کوئی پسٹر لکھ سکتے ہیں کیا ان کے پریوار میں سے کئی چیزیں فوٹوگاپ لات سکتے ہیں کیا ہم کو وہ اکھٹا کرنا چاہیے تو آج جو کام کرنا ہی کرنا ہے کرو تو صحیح آگے تو بڑھو اور آگے بڑھنے میں اب کچھ ہشی مجاگ بھی ہوتی ہے بزمانچے بھی ہوتی ہے مستی بھی ہوتی ہے حسن راہ جی نے کہا سب رات کو ہی کرتے ہیں کیا ہاں یہ بات بھی صحیح رات کو ہی کرتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے سروشے میں بلکل ایک دم گاؤ کا راہ ہوا ہوں اور گاؤ میں ہی پلا ہوں آج بھی میرا گاؤ میں آٹھ سو گول بھی پورے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ایک مند کی اچھا اور کچھ کرنے کی کل اپنا گاؤ میں رہنے والے کو اکتی آ جاتی ہے اپنا آپ اسکل جانا ہے سائیکل سے طرح پڑے گا چلاو پانچ کلومیٹر سائیکل ایسانیک بس آ رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہم کو کرنی پڑے گی آپ لوگوں نے بہت میرا سممان کیا اب سممان کا میں عادی نہیں ہوں اور اور کہتا ہوں جو سب نے کہی میں آپ کو تہہ دل سے کہتا ہوں آئیے سکھنگوں میں راج بہوناتی پوری سوا میں رہ گا جسندرہ دی دریئے مات جتنا جتنا خرچہ ہوگا جتنا خرچہ ہوگا اس کی چندہ مت کریے یہ ہمیشہ سے امیر رہا ہے فقیرے تو بھی امیر رہا ہے اور میں آئیے مندر دیتا ہوں آئیے سکھنگوں میں بہت سندر سکھنگوں میں آپ کو کمانی کی ہوسٹا راج بہوناتی ہوگی او تہرانی بھی راج بہوناتی رہا ہے امجی بے سب کو جسی رہاں جسی رہاں جسی رہاں نمی امجی بے سب کو جسی رہاں جسی رہاں جسی رہاں براجہ آپ کر رہے ہیں براج جائیں یہ کارکرام ہے چونکہ آج اپستدی گرمہ میں اپستدی ہے ہمارے اپنے اومجی بھائی صاحب کے جو مہمہ مہمہ مراج جپال کے روپے ہمارے بیچ میں پناہ رہے ہیں اس لئے کرپاستان ملے بھائی براج جائیں اور میں نویدان کروں گا آدھنی اومجی بھائی صاحب سے مہمہ مکھہ منتری جی سے ہمارے دولوں جس سب سے مکھہ منتری جی سے آدھنی وصوم راجی سے اور مدن جی سے کہ وہ بھارت مہتا کے چطر پر پسپانجلی ارکیت کرتے ہوئے اس کارکرم کا سبارم کریں اور اس کارکرم کی سروات ہوگی راشتہ گان سے تو جو ہیں راشتہ گان کی دھن بجے آپ سب لوگ اپنے استان سے کھڑے ہونا میں نویدان کروں گا کہ ہم سب لوگ راشتہ گان کے لئے اپنے استان سے کھڑے ہو کر سندھا جی ہمارے راشتہ گانے ہمارے سب کی بھامنا ایک بڑی مالا کے دوارہ سواگت ہے کریں گے اوم جی بھائی صاحب کا گیلاس برمہ جی سے رماتار جی بہرمہ بیدائی نوال کشور بجے برگی دستو بجے برگی سروشن پوروال اشوک بجے اجے داتا میں آپ کو کرم بھائی بتا رہا ہوں کہ اگروال سماج اگروال سماج چندر پکاش بھارے والا ایڈوکیٹ امیع نتنکاسلی وال اوپی اگروال سیسیل اگروال اینڈی اگروال اوپی شلینڈ اگروال اشوک جیتھانی جیتے اندر دھابائی چندر پکاش رانا گوپاڑ رانا مہیشوری سماج مہیشوری سماج میں کدار بھالا اب جاؤ لے یار چلے جاؤ لے کدار بھالا سریش کالانی اشوک مندرہ عرون کھٹو سنجے مہیشوری بزرن بھائیتی منوج مندرہ مدو سدن بیانی برد مہان بھائیتی ششیل جاجو پوان بجاج امیت سانگرہ کندر وال سماج سوہن کامی رمیش تنگا والا گیاں نٹولیا رانکشن خوٹے تھا آتنا ران گوپتا حنوان گوپتا دینیش پیتلیا رمیشور کھندل وال بیان دوساد سندر دوساد سریش پاٹو دیا اس کے بعد جہن سماج کہ وال موستہ بنائے رکھے سب سے ہم کروائیں گے سب سے سب سے سب سے ناگرہ کمیدندر کروائیں گے بھائی جائے جہن سماج سنیل جہن سنیل کوٹھاری سنجا جہن وپن کسریہ سباز گولے چھا امید مسل ترلوک گولے چھا انیز مسل انوک پارت راج کمار بلڈیا آنند مہتا آشش مہتا بھاویش دگڑ ونوت کوٹ خاوڈا مہیش کالا عمرہ مرد سنگی سودان شک آسلیوال سندر سنگی دیکھئے سبھی سماجوں کو ایک ایک کر کے بکرا جا رہا ہے انساس انبت ہو کر آئے اور اب سمیں ہیں راجپور سماج کا رام سنگھ چندلائی ریوت سنگی پاٹو دا سمپل جی دھموڑا نرجیت سوڑالا کان سنگی پالی پرطاب سنگی چین سنگی نتور سنگی روائل موٹی سنگی عجیس سنگی لوکندر جی جار سماج راجہ رام میل راجہ رام جی میل آدھر یہ راجہ رام جی میل جار سماج برگیٹر بھگوان سنگی کانال بیجانیہ جی تیرہ چن جی چودری ڈکٹو ویرندر سنگی وی پی سنگی الوک جی بینیوال رام سنگی سودان رام جی میل جگمال سنگی راجہ رام جی چودری جار سماج راجہ رام جی میل ادھر جار سپا کے نفسر سمیں برانبان سماج برانبان سماج راجہ رام جی کنسل مہن لال جی مہیش شرمہ جی ڈکٹر بیجے بھاسوتیا سنیل ادھریا سوریش بشرا بردی چن جی شرمہ مہیش جی لاتا ایش دی شرمہ راجکمار شرمہ راجہ جی می مہم موچوال دیمیش بورا ستینڈر گویل کیا کر رہے ہیں ایک طرح ویوستہ بنائے رکھے ہیں سب ہی ویوستہ بنائے رکھے ہیں ایپر لائن چھے آئے ہیں سب ہوں سب ہوں ایک پار عنونسمنٹ روک دو پیتا لوگ سٹیج پہ ایک پار عنونسمنٹ روک دو تمہارے ڈلی سماج کے نیتا بیروہ سماج حرینار جی بیروہ پریمچن جی بیروہ اوپرگاچی بیروہ دکھ سمپون بیروہ سماج کل بیروہ پونس پرسان ویگار بیل نوال رام سہا ایم ایل ای موسیقی 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 موسیقی